السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّلَهُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا حَدِيَلَهُ رَبِ شْرَحْلِ صَدْرِ وَإِسْسِرْلِ عَمْرِ وَحْلُ الْعَبْدَتَمِ اللِّسَانِ اَفْقَحُقْ قَوْلِ معزز علماء اکرام بزرگوں میرے بھائیوں اور پیارے بچوں ہم سب جو آج جمع ہیں آج یہاں آپ کے اس خصوصی مہانہ اجتماع میں میں آپ سب کے سامنے کچھ اہم سوالات رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلا سوال آپ سب کے لئے یہ موبائل تقریباً لوگوں کے پاس آج کل تو ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون کس کا گلام ہے کیا ہم موبائل کے گلام ہے یا موبائل ہمارا گلام ہے کیا خیال ہے ہونا کیا چاہیے ہونا کیا چاہیے موبائل ہمارا گلام ہے یہ آپ کے انڈر میں ہے یہ آپ کے انڈر میں ہے آپ کے ہاتھ میں ہے یہ گلام ہوا اس کو ہونا چاہیے گلام لیکن ہو کیا گیا ہے ہو کیا گیا ہے میرے بھائیوں بہت سارے لوگ اس کے گلام بن گئے ہیں یہ مالک ہے ماسٹر اور وہ ہے گلام اور گلامی کی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب لوگ اس میں شامل دکھ رہے ہیں الگ الگ طرح کی چیزوں میں کیونکہ سب ڈیزائن کیا گیا ہے ایک گلامی وہ تھی جو پریٹشی گلامی چل رہی تھی ایک گلامی یہ ہے جو موبائل کی گلامی چل رہی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ گلامی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو معلوم بھی نہیں کہ وہ گلام ہیں لب ایک ہوتا ہے کم سے کم معلوم تو پڑے کہ میں گلام ہوں تو گلامی سے آزاد ہونے کی کوئی کوشش کرے گا لیکن جسے پتا ہی نہیں کہ وہ گلام ہیں اس کا کیا ہوگا تو میں آپ سب کو کچھ بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں میرے بھائیوں زندگی ایک ہی بات جینے ملے گی پھر سے جینے نہیں ملنے والی اور ہمارے پاس کیا ہے یہ ٹائم ہی تو ہے ہمارا یہ جو ٹائم بیٹا جا رہا ہے نا نکلا جا رہا ہے یہ ٹائم ہی تو ہمارے پاس ہے ایک بار نکل گیا اور جانے کا وقت آ گیا اس کے بعد تو واپس آنے ملے گا نہیں لائف تو ایک ہی بات جینے ملے گا اور ہم سے پہلے جتنے لوگ گزرے کوئی پھر سے تو جینے نہیں آیا نہیں ہوتا ایک ہی بار جینے ملتا ہے زندگی میں چانس بہت مل جاتے ہیں اللہ تعالی بہت چانسز دیتے ہیں ایسا نہیں کہ گناہ کرتے ہی مر گئے اللہ تعالی چانس دیتا ہے بندے کو لیکن پھر سے جینے نہیں ملے گا ایک بار مر گئے نا تو ختم ہوگی کہانی پھر ریزلٹ آنا شروع ہو جائے گا جس طرح سے روح قبض کی جائے گی اور قبر میں جو حال ہوگا آخر میں قیامت کے دن جو فیس کرنا پڑے گا اور یہ موبائل جو ایسا لگتا ہے کہ دیوائیس کیا ہوگا یہ کیا کرے گا یہ دیوائیس سے کیا ہونے والا ہے لیکن اس نے گلام بنا دیا کیا ہوا ہے میرے بھائیوں انٹرنیٹ ایڈکشن ڈیوائیس ایڈکشن اتنا بڑا پرابلم بن گیا ہے نا کہ لوگوں کو احساس تک نہیں لوگوں کو احساس نہیں میرے پاس ایک سٹڈی مجھے ملی کہ ہونگ کانگ میں دیکھا گیا کہ وہاں کے بچے منٹلی دیفیشنٹ دوسرے دنیا کے عام بچوں سے کم منٹل لیول ان کا پایا گیا یہ تھوڑی پرانی ریپورٹ ہے سنی کچھ چار سال پرانی ریپورٹ ہے کیوں اس میں آیا تھا کہ وہ ٹائم پر سب سے زیادہ جو ڈیوائیس تھے ایکسپوزر تھا بچوں کا ہونگ کانگ میں پایا گیا تھا تو وہ ٹائم پر سب سے جو منٹلی ذہنی طاقت جو ہوتی ہے نا اس میں کم طاقت پائی گئی ہونگ کانگ کے بچوں یہ انٹرنیٹ پر ریپورٹ ہے آپ سرچ کریے ہونگ کانگ چلڑن کی ریپورٹ انٹرنیٹ کا تو آپ دیکھوں گے ڈیوائیسز کا مجھے لگتا ہے آج انڈیا کے دن چیک کریں گے نا تو ہمارے بچے جو آج ہے آج کے بچے اور جو آج سے تھوڑا ٹائم پہلے کے بچے آج کے بچوں کا منٹل لیول کم ہو گیا ہے منٹل لیول کم ہونا یہ تو ایک پرابلم ہے لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے منٹل پرابلم لیول کم ہو جانا یہ تو ایک پرابلم ہے ذہنی طور پر ایڈکشن ہو جانا ایڈکشن کس کو بولتے ہیں ایڈکشن کس کو بولتے ہیں نشا اور جسے آدمی چھوڑ نہیں پاتا ہے ایڈکشن یعنی کوئی چیز جو چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ نہیں پاتا ہے اپنے ڈرگ ایڈکشن کا دیکھاؤ گا حال کہ ان کو اگر ڈرگز نہیں ملتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے تو جو موبائل ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں اگر ان کو موبائل نہیں ملے نا تو ان کو کچھ ہونے لگتا ہے اور کئی ساری سائیکللوجیکل ذہنی پریشانیوں کی وجہ ہے دیکھو میں پاس یہاں ایک آرٹیکل کھولا ہوا ہے The Hindu کے اندر یہ اسی سال یہ ساری یہ انڈیا کی ریپورٹ ہے یہ انڈیا کی ریپورٹ ہے NIM HANS نے اس ریپورٹ میں لایا ہے اور کیا کیا مل رہا ہے سنو کیا مل رہا ہے آنکھوں کا پرابلم کچھ لوگوں کو تینل ویژن ویژن کا پرابلم ہونے لگا ہے انہیں سب سامنے اتنا ہی دیکھتا ہے Thumbs کا پرابلم انگوٹھے کا انگوٹھے کا لگے 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 پھر انگوٹھے کا پرابلم ہو گیا یہاں تک آکے انگوٹھے یہ جو جس طرح سے یہ چل رہا ہے اس میں بہت painful condition چھوٹے بچے آ رہے hospital میں یہ لے کر انگوٹھے کے position لے کر سوچو ابھی تو انتہا آگے زندگی جی نہیں ہے ابھی تو آنکھیں بہت استعمال کرنی ہیں چھوٹے بچوں کا یہ حال ہو رہا ہے کندھوں کا پرابلم نیک کا یہاں کا پرابلم کیونکہ پوستر ہوتا ہے لیے وے بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے الگ الگ پوستر ہوتے ہیں اس کی وے ایسے پرابلم اور مٹاپا کیونکہ بیٹھے ہی رہے ہیں ڈیوائس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کاؤچ پوٹیٹو بولتے ہیں لے کے مٹاپا obese ہونا اور اس کے اندر صحت وے پرابلم ذہنی پرابلم اور میرے بھائیوں کیا ہوتا ہے کہ کئی چیزیں ایسی ڈیزائن کی گئی ہے کئی گیمز ہوتی ہے ایک لیول ہو گیا نا ابھی نیکس لیول آئے گا اب یہ لیول کر سکتے ہو کیا یہ لیول کر سکتے ہو چیلنج چیلنج کیا چیلنج بیوکوف بنایا جا رہا ہے تمہیں ہاں چال میں فسائے جا رہا ہے پھر آپ بلو کہ جب کوئی آپ چارہ لگاتے ہو مچھی پکڑنے کے لیے اگر چارہ لگاتے ہیں نا مچھی پکڑنے کے لیے تو کیوں کیا بہت بڑے دان پونیوں کر رہے ہیں بھئی مچھیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں نہیں مچھی پکڑ رہے ہیں وہ مچھی کو پکڑ کر کے اس کو نکال کے کھائیں گے ہے نا تو ویسا ہی معاملہ ہے کہ یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا شیطانی پلان دکھ رہا ہے جس کے اندر زندگیاں برباد ہو رہی ہیں اور اس طرح سے آہستہ آہستہ ہو رہی ہے کہ آدمی کو احساس بھی نہیں ہے وہ فز گیا اس میں اس کو اس میں سے نکلنا پڑے گا اور نکلنے کا طریقہ ہے ہمارے پاس لیکن کیا آپ چاہتے ہو نکلنا اگر آپ نکلنا نہیں چاہتے نا تو کوئی نکال بھی نہیں پائے گا اگر آپ احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں فز گیا ہوں بھائی مجھے نکلنا اس سے باہر تو نکل بھی نہیں پاؤں گے اگر احساس نہیں ہوگا تو تو آج کی اگر اس پروگرام میں ہم وہ ایک احساس لے کر جائیں تو بھی بہت بڑی چیز ہوگی انشاءاللہ اور نکلنے کا پلان ہے اسلام کے پاس سلیوشن ہے جو پرابلم ہے دنیا میں سب پرابلم کا سلیوشن اسلام میں ہے لیکن کم سے کم آدمی کے دل میں چاہت تو ہو کیونکہ اللہ کس کی مدد کرے گا جو خود چاہتا ہے اللہ تعالی اس کی مدد کرے گا اللہ تعالی کس کی مدد کرے گا لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَا انسان کو نہیں ملے گا سوائے وہ جس کی وہ خود کوشش کرے گا تو میرے بھائیوں یہ بہت سارے پرابلمز بڑھتے جا رہے ہیں اور یوٹیوب یوٹیوب سے سوشل میڈیا میں فیس بک لگے رہتے ہیں ہمارے بچپن میں کیا ہوتا تھا نا بچے جب کھیلتے تھے نا بھاگتے تھے بھاگتے تھے ڈیولپ ہوتی باڈی بھائی بھاگ کے ڈیولپ ہوتی ہے آج کے بچے کیا ہے دیکھا آتا ہے تین بچے دکھ رہے ہیں چار بچے دکھ رہے ہیں نا چاروں ڈیوائس لے گئے ساتھ میں بھی ہے تو ڈیوائس لے گئے ساتھ میں ہاں بھاگنا فیزیکل گیوز فیزیکل ڈیولپمنٹ یہ کہا ہے بھائی سب یہ اس میں گلام تو گلامی سے باہر نکلنا ہے کیونکہ ہمارے پاس زندگی ایک ہی بار ہے تو میں آپ کے سامنے دو حدیثیں رکھوں گا سب سے پہلی حدیث امام بہقی نے شعب الیمان میں جمع کی ہے اس کی تحقیق شکلبانی نے صحیح الجامعے میں کی حدیث صحیح سنت سے پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگتنن خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے پانچ دوسری چیزیں آ جائے پانچ چیزوں کو گنیمت سمجھو گنیمت سمجھو یعنی اچھے سے استعمال کرو جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کیسا بوٹل دی اب سوچو کہ آپ جا رہے ہو رگستان اور آپ کے پاس یہ ایک بوٹل ہے پانی کی اتنی تو یہ پانی کا کیا استعمال کروں گے آپ کیسے پانی پیوں گے تھوڑا 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 سنبھال سنبھائی کے پانی سنبھائی کے پیو بھائی اتنا ہی ہے ہے نا ایسا تو نہیں کر رہے مودھ ہو رہا ہوں تھوڑا سر پہ ڈال رہا ہوں تھوڑا یہاں وہاں ایسا گرا رہا ہوں کریں گے کیوں کیونکہ اتنا ہی ہے بھائی رگستان ہے پانی نہیں ملنے والا ہے سنبھال کے تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرو گنیمت سمجھو اس پانی کو یہاں کیا معاملہ ہے میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ پانچ چیزوں کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے پانچ دوسری چیزیں آ جائے حیات کا قبلہ موت زندگی کو موت سے پہلے مطلب زندگی کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ کیونکہ مر جائیں گے نا ایک بار استغفراللہ نہیں کہہ سکتے ہیں ایک بار اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ سکتے ہیں ایک بار توبہ نہیں کر سکتے ہیں ایک بار ایک نیک نیت بھی نہیں کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں زندگی کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ موت آ جائے وشباب کا قبل حرمک جوانی کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ بڑا پا آ جائے کیونکہ جو آدمی جوان ہوتا ہے نا تو سینسس سب برابر چلتے ہیں سہت ہوتی ہے بہت کچھ کر سکتے ہیں وہی آدمی جب بڑا ہو جائے گا نا تو دکھے گا برابر نہیں سنا ہی نہیں دے گا برابر سہت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جسم ایک طرح سے تھکا ہوا لگتا ہے ایک طرح سے ڈھکا مارنا پڑتا ہے کچھ بھی کرنے کے لئے اپنی ضرورتیں پوری کرنا مشکل ہوتا ہے وہ انسان کی طاقت کچھ کر جانے کی کم ہوتی ہے اور بہت سے لوگ کیا سوچتے ہیں ہم لوگ ارے ابھی کہاں بعد میں کریں گے بعد میں کریں گے کی بات یہ ہے نا کہ بعد میں ہے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بعد میں ہے تو زندگی جوانی کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے بڑا پا جائے وہ سہت کا قبلہ سقمک سہت کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے بیمار ہو جاؤ مطلب آج سہت ہے دندرست ہو کوئی ہسپٹل بیٹ پر نہیں پڑے ہو چلو استعمال کرو اس سہت کو اچھا استعمال کرو اور فراغ کا قبلہ شکلق اپنے فارق وقت کو فری ٹائم کو استعمال کرو اس سے پہلے کے مشغول ہو جاؤ ہاں کیونکہ بعض لوگوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے آپ دیکھو بعض لوگ ہوتے ہیں اتنے زیادہ بزی ہو جاتے ہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں کہ کچھ اور ٹائم ہی نہیں بچ رہا ہے تو جو زمانے میں ٹائم بچ رہا ہے وہ وقت کو وہ زمانے کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے بہت زیادہ بزی ہو جاؤ وَمَا لَكَ قَبْلَ فَقْرِكْ مال کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے فقیر ہو جاؤ گریب ہو جاؤ تو میرے بھائیوں یہ پانچ چیزوں کو گنیمت سمجھنے ہمیں سکھایا گیا اور پیار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسری حدیث سنن ترمیدی میں سئی سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد اپنا پاؤں نہیں ہلا پائے گا اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن یہاں تک آکے اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے پہلی پہلا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا سوال یہ ہے کہ انمری فیم آفنا زندگی کہاں گزارے زندگی کہاں گزارے کیا کر رہے تھے زندگی میں اب میں آپ کو کیلکیلیٹر اوپن کر کے میں آپ کو کچھ ایک کیلکیلیشن بتانا چاہتا ہوں زندگی کہاں گزارے پہلا سوال کیا ہے زندگی کہاں گزارے دوسرا سوال بھی سن لیتے ہیں وانمری فیم آبنا وشبابی فیم آبلا جوانی کہاں گزارے زندگی کہاں گزارے جوانی کہاں گزارے یعنی جوانی کے بارے میں دبل جواب ہے زندگی میں بھی جواب ہے اور جوانی میں بھی جواب ہے اب ایک مثال لیجئے کہ مان لو کہ کوئی شخص اس کی گلامی میں دن کے چار گھنٹے گزار رہا ہے چار گھنٹے سال کے کتنے ہو گئے سال کے گھنٹے ہو گئے one four six zero اور اگر مان لو کہ آنے والے تیس سال تک ایسا ہی رہا ماملہ تیس سال تک ایسا ہی رہا ماملہ تو ملٹیپلائیڈ با 30 کیا تو 43,800 گھنٹے ایک دن میں ہوتے ہیں 24 گھنٹے یعنی کہ کتنا ہو گیا اٹھرہ سو پچیس دن پورے دن اٹھرہ سو پچیس دن لیکن آدمی ایک دن میں سوتا بھی ہے دوسرے کام بھی کرتا ہے چلو اٹھرہ سو پچیس دن اگر صرف دیکھیں گے پورے 24 گھنٹے کے دن یعنی زندگی کے پات سال پانچ جاگے وے سال یعنی اگر ایک دن میں اگر آدمی چار گھنٹے دیتا ہے تو پانچ جاگے وے سال یعنی سوے وے سال ملا کر کے دس سال زندگی کے میں یہ کر رہا تھا سوشل میڈیا میں لگا ہوا تھا تو میں آپ کے سامنے آج کے درس میں صرف تین باتیں رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ مت جانے دو یہ موقع کو مت جانے دو یہ زندگی موقع ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے جنت کمانے کا موقع جنت کمانے کا موقع کیا آپ کو پتا ہے امتحان کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے بیٹا کون بتایا گا اگزیم تن گھنٹے کا اس پہ کیا بیسٹ ہوتا ہے پورا سال وہ تین گھنٹے آدمی جا کے بس اگزیم میں گیا ہے آرام کر رہا ہے سو جائے اور فریش ہو کے آئے بلے اس اگزیم میں میں بہت سویا تو ہم اسے کیا کہیں گے کیا کہیں گے کیا کہیں گے بتائیے ہم اسے کیا کہیں گے بلے بے کوف اگزیم میں کوئی سو نہیں جاتا ہے وہاں جا کے تین گھنٹے اچھے سے تمہیں ابتحان لکھنا چاہیا تھا ہے نا بعد میں سوتے بعد میں آرام کرتے یہ کیا بات ہے میرے بھائی وہ جو اگزیم کے ایک ایک منٹ ہوتی ہے نا اس کا پورے سال پہ اثر ہوتا ہے اور کچھ اگزیم تو ایسے ہوتے ہیں پورا کریئر ڈیپینڈ ہوتا ہے پورا کریئر ڈیپینڈ ہوتا ہے ایسے بھی ہوتے ہیں اگزیم اب وہ ایک ایک منٹ کا اثر جو ہے بہت بڑی لائف پہ ہوتا ہے ایک ایک سال کے اوپر ہوتا ہے ایک ایک منٹ کا اثر یہ جو لائف ہے نا یہ ہماری تھوڑی سی زندگی ہے اچھا یہ بتاؤ آخرت کتنی بڑی ہے کتنے سال ہے پچاس زار سال آخرت کی زندگی کتنے سال ہے نہیں پانچ لاکھ سال پانچ کروڑ سال نہیں دیکھو بات سمجھو یہ ہمیشہ ہمیشہ کی لائف آگئے ہے ہمارے یہ لائف تھوڑی سی ہے آگے کی لائف ہمیشہ ہمیشہ کی اچھا آپ لوگ بتاؤ یہ لائف جو ہے ساٹھ سال ستر سال کتنا جی لیں گے اسی کیا جی لیں گے نبے نہیں نبے تو بہت ہارڈلی پہنچتے ہیں پچیس تیس میں بھی لیپ نکل جاتے ہیں چھوٹے بچوں کی بھی مات ہوتی ہے ہے کہ نہیں یہ لائف کب ختم ہوگی کوئی گارنٹی نہیں ہے جیسے یہ دیکھو یہ باٹل ہے پانی کی اب اس پر میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ دیکھو یہاں پر کیا لکھا ہے یہ لکھا ہے کہ سولہ بارہ دوہزار اکیس یہ کیا ہے سولہ بارہ دوہزار اکیس ہاں یہ کیا ہے بتائی پیکجنگ کی ڈیٹ ہے اور یہاں پر کہیں لکھا ہوگا کیا لکھا ہے ہاں بیس بیفور سکس منٹس سولہ بارہ کے بعد چھے مہینے کی لائف ہے اس کی اس کی لائف کتنی ایکسپائری کتنی ہے اس کی چھے مہینے کی لائف ہاں اور بیٹا آپ کے اوپر کیا سٹیمپ لگا ہوا ہے دیکھو آپ کے اوپر ہاں ریڈ میں جو بھائی ہے آپ کے اوپر کوئی سا سٹیمپ لگا ہے نہیں ہے سٹیمپ ہے کوئی جیسا اس پر سٹیمپ ہے نا ایکسپائری ڈیٹ کا آپ کے اوپر سٹیمپ ہے نہیں ہے ایکسپائری ڈیٹ ہے ہے بچے کو پر تو نہیں بڑوں کو پر ہے نہیں ہے کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہی نہیں لگی ہمارے اوپر کیوں ملوم ہے یہ ہی اچھا ہے ہمارے لئے اگر expiry date لگی بھی ہوتی نا لوگ بولتے ہیں ارے what time بچا ہے اب میں ending میں اچھے کام کروں گا اور تب تک دل پہ مہار لگ گئی ہوتی ہے ہے نا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے expiry date لکھا ہی نہیں ہمارے لئے کیوں anytime expiry ہو یا آتی ہے جو شک بول رہے تھے نا anytime expiry ہوتی ہے ہوتی ہے کی نہیں ہوتی دیکھیں آپ لوگ انہیں ہوتے ہوئے ہوتی ہے نا تو میرے بھائیوں یہ life کو مجھ جانے دو اچھا اللہ نے رحم کیا ہم پر کیا رحم کیا نا ہمارے جو life ہے نا کروڑوں سال کی life ہے کیا سوچو وہ آخرت کی زندگی کروڑوں 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 دار زمانے 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 اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہماری یہ life جو 60 سال 70 سال 80 سال ہے نا وہ ہو سکتا 60 لاک سال ہوتی 60 کروڑ سال ہوتی بتاؤ کیا easy ہے easy کیا ہے 60 سال تک اپنے آپ کو سنبھال سنبھال کے صحیح راستے پہ جی لو یہ easy ہے یا 60 کروڑ سال تک صحیح راستے پہ جی لو یہ easy ہے easy کیا بولو ہاں 60 سال لیکن یہ 60 سال کی ایک ایک منٹ ہے نا اس کا اثر کروڑوں سال پر ہے ایک ایک منٹ کا اثر کروڑوں سال پر ہے اس کو جانے مت دو بھائی مت جانے دو جانے دوں گے تو کچھ نہیں کر پاؤں گے جب ختم ہو جائے گا وقت نا جب قبر میں پہنچ جائیں گے نا کچھ نہیں ہو سکتا اب بھی ہو سکتا ہے ایک بہت گنے گال بندہ بھی یہاں بیٹھا ہے نا اگر یا کہیں بھی دنیا میں کوئی ہے اور جو دل میں آ جائے اس کے کہ میں توبہ کروں نیک بنوں وہ اب بھی بھی بن سکتا ہے زندہ ہے تو مر گیا تو نہیں ہو سکتا زندہ ہے تو موقع ہے جانے مت دو اس وقت کو جانے مت دو یہ زندگی تھوڑی ہے لیکن اس کا اثر بہت بڑی لائف پر ہے اس کا اثر بہت بڑی لائف پر ہے یہ ڈیوائیس برباد نہیں کر دیا آخرت ہے نا جنت کو کیا سمجھ رکھا ہے ارے جنت کسے کہتے ہیں جنت کسے کہتے ہیں وہ وہاں پہ جو دل چاہے گا سب کچھ ہے وہاں کا تم سوچ نہیں سکتے ہیں ہم لوگ وہاں کے وہاں کے ایکسپیڈنس کو اور وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ جینے ملے گا میرے بھائیوں اللہ کی رضا اللہ کا دیدار مومنوں کی کمپنی نبیوں کے اس سے ملاقات خوشیاں اصل خوشی ریل خوشی یہ جو ہے نا خوشی کا انٹروڈکشن ملا ہے خوشی کا انٹروڈکشن میں آپ کوئی مثال دیتا ہوں کوئی چھوٹا سا بچہ ہے یہاں پہ سب سے چھوٹا کون سا بچہ ہے یہاں پہ درس میں آج میں دیکھ رہا ماشاءاللہ بچے بار دیخ رہے ہیں تو بچوں کی مثال ہاں ادھر آو ادھر آو بیٹا ادھر آو کتنی سال کی عمر ہے تمہاری کتنی سال کی عمر ہے سات سال وہ بڑے ہو بھائی کوئی اس سے چھوٹا وچہ سات سال سے چھوٹا وچہ سات سال سے چھوٹا چار سال کن ہے لاؤ لاؤ کہاں ہے چار سال ہے ماشاءاللہ مجھے بتاؤ یہ کیا ہے پیسے ہیں سوچو یہ یہ دیکھ رہے ہو تمہیں کو اگر میں چوائس دوں کہ ایک یہ اور ایک سائٹ پہ نہ میں اچھی سی چوکلیٹ رکھو بڑی والی تو تم کیا لوں گے دونوں میں سے چوکلیٹ لوں گے ہے نہیں سوچو ابھی ہے نہیں تو کیا کروں سوچو اگر چوکلیٹ ہے اور یہ پیسہ دیکھ رہے ہو دونوں میں سے اچھی والی چوکلیٹ کونسی لیں گے آپ بولیے چوکلیٹ لیں گے کہ یہ لیں گے بولو چوکلیٹ لیں گے سنے آپ نے اور تو ہے بھی نہیں تو بھی چوکلیٹ لیں گے ہے نا آپ کیا کریں گے چوکلیٹ لیں گے کہ یہ لیں گے چوکلیٹ لیں گے سنے میں بات بتانا چاہتا ہوں بات کیا ہے نا جزاکلا خیر بات کیا ہے معلوم ہے ان کو معلوم نہیں ہے اس میں کتنی چوکلیٹ آ سکتی ہے یہ 200 روپے کی نوٹ میں کتنی چوکلیٹ آئے گی جس دن دیکھ لیں گے نا کہ اتنی چوکلیٹ آئے گی تو اس دن وہ چوکلیٹ کو نہیں لیں گے اس کو لیں گے ہے کیا نہیں کیوں ابھی اس کا انٹروڈکشن برابر نہیں ملا ہے ان کو جس دن اس کا اچھا انٹروڈکشن مل گیا نا اس دن وہ چوکلیٹ نہیں لیں گے اس کو لیں گے اب ہمارا کیا معاملہ ہے نا یہ دنیا میں ہم لوگوں کو انٹروڈکشن ملا ہے خوشی کس کو بولتے ہیں خوشی کس کو بولتے ہیں نا اس کا introduction ملا ہے ایسا نہیں ہے خوشی کس کو بولتے ہیں کرا معلوم ہی نہیں ہوتا نا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوتا کہ جنت میں خوشی ہے real خوشی تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا خوشی بولتے ہیں کس کو ہے بھائی ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے تو یہاں تھوڑا سا introduction مل گیا کہ خوشی اسے بولتے ہیں لیکن یہ real نہیں ہے یہاں پہ بھاگوں گے اور خوشی لگتا ہے کہ مل گئی ارے بھاگ گئی آگئے ارے اور بھاگو اس کے پیچھے وہاں پچھے اور آگئے ہے خوشی دوڑاتی رہتی ہے زندگی بھر یہاں تک آ کے قبر میں پہنچ جائے تو خوشی انٹرڈکشن ہے بس ریال خوشی آنی ہے ریال خوشی جنت میں ہے بھئی یہ سب چھوڑو جنت بہت قیمتی ہے تو پہلی بات ٹائم زندگی مت ویس کرو میرے بھائی ایک بات جینے ملے گا اس کو مجھ جانے دو مجھ جانے دو اس کو کیا ہوتا ہے نا لوگ چھوڑ نہیں پاتے اس کو جب اڈکشن لگ جاتا ہے نا ارے چھوڑو بچے آج ٹائم ہے تمہارے پاس قرآن سیکھو حبز کرو دین سیکھو ایربک زبان سیکھو دنیاوی طور پہ دینی طور پہ باہر بنو بیسٹ بنو علم حاصل کرو جانے مت دو ٹائم کسی کی خدمت کرو اچھی چیزیں سیکھو آج تمہارا پاس ٹائم ہے آج بچے جو ہیں نا چھوٹے بچے ٹائم ہے پورا قرآن یاد کرو اللہ کی فلان ہے وہ لگاؤ ٹائم نکلو باہر اس سے گلامی سے نکل جاؤ نکل جاؤ باہر یہ امتحان ہم لوگوں کے بچپن میں نہیں تھا ہم لوگوں کے بچپن میں یہ امتحان نہیں تھا آج کے بچوں کا یہ امتحان ہے اس کی گلامی میں نہیں آنا بنیں گے اس کے گلام کس کے گلام بنیں گے کس کے گلام بنیں گے اللہ کے گلام بنیں گے ہے نا اللہ کے غلام بنائیں جانے مت دو اس موقع کو زندگی کے موقع کو جانے مت دو اس میں لگے مت رہو چھوڑ دو اس کو تمہارا فائدہ ہے یاد دیہانی دے رہا ہوں بچ جاؤ میں بھائیوں بچوں بچ جاؤ اس چیز سے اس کی غلامی سے بچ جاؤ تو یہ کیا ہے یہ فرس پوائنٹ تھا دوسری چیز میں بھائیوں وہ یہ کہ آج ہماری ایک دوسری ذمہ داری ہے اور میں آپ کو پوزیٹف سائٹ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ذریعے سے ہم اپنا پیغام پہنچائیں گے لیکن تب ہم اس کو غلام بنا کے استعمال کریں گے ہم اس کے غلام نہیں بنیں گے اس کو غلام بنا کے استعمال کریں گے کئی ایسے ایسے ٹیسٹ آتے ہیں معلوم ہے آپ کو ٹیسٹ آتے ہیں ایسے ٹیسٹ ہے انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے کہ جس میں چھ سوال پوچھ کے چیک کرتے ہیں کہ آپ کو ایڈکشن ہے کے نہیں جیسے مثال کے طور پر ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ سوچتے ہو کہ ابھی نہیں بس ہو گیا کام لیکن نہیں چھوٹ نہیں رہا ہے کام ہو گیا لیکن موبائل نیچے نہیں جا رہا ہے ابھی بس بس ہو گیا ہو گیا ادھا ہنٹا ہو گیا اور ایک گھنٹا موبائل جا رہا نہیں ہے یہ ایک نشانی آپ کو ایڈکشن کی ایک نشانی ہے کیا ایسا ہے کہ ہر بار سوچتے ہو کہ ابھی نہیں ابھی نہیں کروں گا پھر بھی فس جاتے ہو پھر سے واپس جاتے ہو کیا ایسا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے سنوا یہ ایک حدیث سے کنیک کریں گے ہم لوگ میں نے جو انٹرنیٹ پر ایڈکشن کی نشانیاں دی ہوئی ہیں اس میں جب میں چیک کیا تو مجھے ایک حدیث یاد آگئی اور میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے سے کسے وہ حدیث یاد آتی ہے میں آپ کو ایڈکشن کی نشانی بتاتا ہوں آپ لوگو حدیث بتانے کی کوشش کرو جو حدیث مجھے یاد آئی کیا نشانی ایڈکشن کی کہ جب آدمی رکھ دیا نا پھر دوسرا کام کر رہا ہے نا تو اس کے دل میں ہے کب واپس جاؤں گا کب واپس موبائل پہ جاؤں گا واپس مطلب کام کر رہا ہے سٹیڈیز کر رہا ہے بزنس کر رہا ہے جواب کر رہا ہے کچھ کام کر رہا ہے لیکن دل کہا ہے لگا ہوا ہے موبائل پر کب واپس جاؤں گا چلو کسے حدیث کلک ہوئی جس کو حدیث کلک ہوئی اس کے لئے گفٹ ہے جی پیچھے پیچھے پہلے ہاتھ اوپر ہوا جی کونسی حدیث ماشاءاللہ بارک اللہ بھرے یہ آپ کے لئے حدیعہ ہے بچےوں کیوں تو نہیں ملا دیکھیں ان بڑے کو ملے گا بچہ وہاں تک پہنچاؤ وہاں تک پہنچاؤ انکل پو آچھا 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 نہیں مبارک بھر جی انہوں نے پرفیکٹ حدیث کیچ کی کونسی حدیث میں بتا رہا ہوں چلی سب کو بتائیے حدیث یہاں کے اس نارعان کو اللہ کا سایہ ملے گا جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا جس کا دن مدوز میں لگا رہا ہے ایک ٹائم کی نماز پڑھنے کے بعد دوسری ٹائم کی نماز کے لئے جزاک لکھئے یہ آپ کے لئے حدیعہ ہے نماز پڑھنے کے بعد کہاں دل لگا ہوا ہے نہیں نہیں دل لگا ہوا ہے ارے فرصے مسجد کب جاؤں گا پرصے نماز کب پڑھوں گا فرصے وہ سکون کب ملے گا پرصے وہ سجدے میں احساس کہ اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کی سامنے کھڑے ہو کر میں پڑھتا ہوں دل کو سکون ملتا ہے کب فرصے ہوگا دل لگا ہوا ہے مسجد سے دل لگا ہوا ہے موبائل سے نہیں دل لگا ہوا ہے مسجد سے ہے نا کتنی ماشاءاللہ اور وہ ایڈکشن کی نشانی ہے جب دل لگا ہوا رہتا ہے موبائل سے یہ ایڈکشن کی نشانی ہے تو آپ ضرور اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو کہ مجھے ایڈکٹر ہوں گا نہیں ہو سوال دیکھ لو چیسات سوال کی لسٹ ہے آپ کو معلوم پڑے جائے گا آپ ایڈکٹر ہو نہیں ہو تو بات کیا ہے نکلو باہر اگر ہے نا تو بھی نکل سکتے ہو اللہ کی مدد سے اللہ کی مدد مانگو اور ہمارے پاس ذکر کا سسٹم ہے اسلام میں صبح اٹھنے سونے وہ اسکار ایک ہوا لیکن ایک ہوں ہے آم اسکار دن رات صبح زبان کو بزی کر دو آپ کا دل جھوڑا رہے گا انشاءال اور قرآن سے بھی بیماریوں کا علاج ہے قرآن میں شفاہ آپ کو پتا ہے نا سوری یونس سورہ دس آیت نمہ ففٹی سیون کہ شفاہ اللہ معافی صدور جو دلوں کی بیماریاں ہیں نا اس کا علاج ہے تو ایڈکشن کا بھی علاج ہے قرآن پڑھ کے سمجھنے میں یہ ایڈکشن کا علاج ہوتا ہے اپنے آپ کو بچالو اس سے پہلے کہ آپ بہت زندگی برباد ہو جائے اس سے پہلے تین باتیں گلنا چاہتا تھا ایک ہی ہوئی دوسری دو باتیں بہت اثر میں بلتا ہوں دوسری دوسری بات ہی ہے میری بھائیوں کہ ہمیں اس کو گلام بنا کے استعمال کرنا ہے ماسٹر بنا کے نہیں اور اگر آپ کے اندر یہ نہیں ہے صلاحیت کہ اس کو گلام بنا سکو تو چھوڑ دو چلے گا بھائی کونسے تکنالوجی چھوٹے بچوں کو کوئی موبائل کی ضرورت نہیں میں بولتا ہوں انلس کلاس ہے تو جتنا اٹین کرنا ہے باقی چھوڑ دو دیکھو یاد دکھو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بہت پتے سمجھ کی بات بتائی انہوں نے کہا کہ حرام چیز کو چھوڑ دینا حرام چیز کو چھوڑ دینا یہ کوئی بہت بڑے کمال کی بات نہیں ہے کمال کی باتی ہے کہ بعض حلال چیزوں کو چھوڑ دینا ہوتا ہے تاکہ وہ ہمیں حرام تک نہ لے جائے یعنی بعض حلال چیزیں ہوتی ہیں وہ چھوڑ دینا ہوتا ہے جو حرام کے دروازے تک لے جا رہی ہے ایسے حلال چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے کبھی اگر آپ کو معلوم ہے یہ میری کمزوری ہے نا بلو نہیں مجھے نہیں چیئے بناو دیکھو یہ سسٹم بناو سسٹم بناو دیکھو میں بھائیوں بعض لوگ ابھی بڑوں کو بھی آت کرتا ہوں دن میں معلوم ہے آپ کو واتس ایپ پہ دن میں کتنی بار آتے ہیں لوگ چیک کرنے واتس ایپ واتس ایپ نے کچھ سٹیٹسکس ریلیز کیا تھا کہ دن میں کتنی بار لوگ چیک کرتے ہیں واتس ایپ حالانکہ دن میں اتنی بار تقریباً پچاس بار آدمی آن لائن آئے چیک کرنے کے لئے آپ کو پچاس بار آن لائن آنا پڑھ رہا ہے مطلب کتنا زیادہ کنٹنیوسلی لگے رہیں ابھی کیسا ہوتا ہے بعض لوگ کمپلسف بار بار چیک کر رہے ہیں کیا نہیں آیا کیا نہیں آیا فیس بک میں کیا آیا ارے گلام بنا کے استعمال کرو اس کو گلام بنا کر اس کے گلام مت بنو اللہ کے گلام بن چکے ہیں اپنا ایک کمیٹمنٹ ہو گیا ہے ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے ہم اللہ کے گلام ہیں ہم اس کے گلام نہیں ہیں تو گلام بنا کر کے اس کو استعمال کریں گے اب نیک کاموں کے لئے کیسے آج ہم لوگوں کو اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے میں ابھارتا ہوں لوگوں کو کہ ہم سب دین کے دائی بنیں جو ہماری طاقت ہے ہماری طاقت ہے جتنی استطاعت ہے کہ آج غلط فہمیاں فہل رہی ہیں نفرتیں فہل رہی ہیں یہ نفرتیں جو ہوتی ہیں نا یہ موقع ہوتی ہے یاد رکھو ایک بار کو جتنی نفرتیں ہیں نا یہ موقع ہے کس چیز کا موقع ہے دعوت کا موقع ہے دعوت کا موقع ہے آپ کو پتا ہے بعض لوگ اسلام سے مسلمانوں سے ایک طرح سے نفرت کر رہے ہیں یہ نفرت جو ہے نا موقع ہے کیسے موقع ہے ایک کہاوت ہے ایک کہاوت ہے کہ نفرت کرنے کے لئے بھی پتا ہونا چاہیے کہ کس سے نفرت کر رہے ہیں کوئی بلے مجھے اس سے نفرت ہے تو ہم کہتے ہیں اوکے کون وہ ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے ارے تمہیں معلوم تو ہونا چاہیے تم کس سے نفرت کر رہے ہو اگر نفرت بھی کر رہے ہو تو معلوم ہونا چاہیے کہ کس سے نفرت کر رہے ہو تو اگر مسلمانوں سے نفرت ہے اسلام سے نفرت ہے تو اسلام ہے کیا وہ تو معلوم کرنا ضروری ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیا ہے اسلام بتائیں گے انشاءاللہ اور میرے بھائیوں کتنی کہانیاں ہیں جو نفرت سے محبت تک پہنچ گئے تو ہمارا کام کیا ہے پیغام پہنچانا ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے آج ہم لوگوں کو یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے بیس طریقے سے کیسے ہم اس کو گلام بنا کے استعمال کریں گے انشاءاللہ لیکن گلام کا مطلب یہ ہے میرا کام ہو گیا میرے بھائیوں یاد رکھو ایک بات کو کوئی ایڈکشن چھوڑنے کا ایک بیس طریقہ کیا ہے معلوم ہے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے مت بیٹھو موبائل نہیں لوں گا موبائل نہیں لوں گا نہیں لوں گا نہیں لوں گا نہیں لوں گا دن بھر سوچ رہے موبائل نہیں لوں گا تو دل کی طرف دل اور مائل ہو رہا ہے اس میں طریقہ کیا ہے موبائل نہیں لینا ہے نا چھوڑو اس کو کام میں بیزی ہو جاؤ فل ٹائم بیزی کرو مجبور ہو جاؤ جو بزی ہو جاؤں گے تو یہ چیز آہستہ آہستہ نکل جائیں گی خود بخود انشاءاللہ مطلب طریقہ کیا ہے ایڈکشن چھوڑنے کا کوئی بھی ایڈکشن چھوڑنا ہے تو کیا طریقہ ہے اپنے لائف میں تارگٹ لاؤ گول بناو کیا کرنا کیا ہے حاصل کیا کرنا ہے کیا کریں گے انشاءاللہ کیا میں علم حاصل کروں گا کوئی بچہ کہے گا کہ میں انشاءاللہ اتنی سورہ زیاد کروں گا انشاءاللہ میں یہ دینی کتابیں پڑھوں گا بتا ہے آپ کو آج کل لوگ دینی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں کتابیں پڑھنے کا شوق کہیں کم ہو گیا ہے کیوں دیوائزز میں پورا ٹائم بینڈویٹ اسی میں چلے آتی ہے ہاں تو یہ چیز دوسرا پوائنٹ ہے اور تیسرا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ کہ اگر آپ شکار ہو چکے ہیں کسی بے ہی آئی کی والی چیز کے انٹرنیٹ پر چاہے فلمیں ہو یا چاہے دوسری چیزیں ہو تو اپنے آپ کو بچانا لازم و ضروری ہے یہ آنکھیں اللہ کی دیوی امانت ہے اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا کہ آنکھوں کا ہم نے کیا استعمال کی ہمیں اللہ تعالی کو جواب دینا ہے کہ ہم نے آنکھوں کا کیا استعمال کی اور یہ آنکھیں جو ہیں یہ اللہ کی دیوی امانت ہے اللہ کی فرما برداری کے لئے استعمال کیا جائے تو اس چیز کے اندر بھی وہ جو ساری برائیاں ہیں وہ چیز سے بچنا ضروری ہے میں آپ کو ایک بہت پیاری حدیث سنایا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثت تین ایسے لوگ ہیں لا تراء آئینہم نارا جن کی آنکھیں آنگ میں نہیں جلے گی آنگ میں نہیں جلے گی وہ کون سی تین آنکھیں ہیں این ان بقت من خشیت اللہ وہ آنکھیں جو اللہ کے در سے روتی ہیں این ان حرصت سی سبیل اللہ اور وہ آنکھیں جو اللہ کے راہ میں پہرہ دیتی ہیں دینداری لیکن پہرہ دیتی ہے اللہ کے راہ میں اور نمبر تین وہ آنکھیں جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نیچی ہو جاتی ہیں مطلب کوئی حرام چیز آگئی تو نیچے تو ایسی آنکھیں جانم کے آنگ میں نہیں جلے گی جو آنکھوں میں یہ عادت ہو اور آنکھیں نہیں جلے گی تو باقی جسم بھی نہیں جلے گا انشاءاللہ مطلب آنکھیں بچ گئی باقی جسم جل گی ایسا نہیں جسم بھی بچ جائے گا یہ ایک نشانی ہے تو یہ اپنے اندر لانے کی ہم سب کوشش کریں کہ یہ بے ہی آئی والی جو انڈسٹری ہے نا اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو برباد کیا جا رہا ہے اور اس سے ہمیں بچنا ہے اور بچنے کا وہی طریقہ جو پوائنٹ نمبر دو میں آیا بزی کر دو اپنے آپ کو مشغول کر دو دیکھو کیا ہوتا ہے نا ایک رول یا دکھو کبھی کوئی چیز چھوڑنا ہے نا ویسے کہ ویسے ادھر کے ادھر درمیانی درمیان میں چھوڑ دینا ہوتا ہے یہ رول ہے اگر آدمی سوچے کہ ایسا کرو بعض لوگ کیا بولتے ہیں نا جمعہ سے میں نماز پڑنا شروع کروں گا پھر جمعہ آتے آتے شیطان تھوڑی بٹھا رہے گا جمعہ تک اس کو تو چانس مل گیا نا جمعہ تک اسی طرح بعض لوگ کیا بولتے ہیں یہ فلم ختم ہو جائے گی نا پھر دوسری نہیں دیکھوں گا لیکن وہ فلم کے بعد شیطان دوسری فلم کو اٹیچ کر دیتا ہے یہ ہوئی نا دوسری پھر تیسری چوتھی پانچوی یہاں تک کہا کہ لاسک میں آنکھیں کیا دیکھئے گی عذاب قبر دیکھئے گی یہاں تک کہا کہ اس کے بعد جہانم کی آنکھ دیکھئے گی تو وہ سب کنیکٹیڈ ہے پورا یہ مت سچو یہ ہے آپ یہاں پہ پورے سلسلے میں جڑے ہوئے ہو اس کو اسی لمحہ چھوڑنا چاہے جلدی کرو اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے میں مغفرت حاصل کرنے میں لیٹ نہیں کرنا چاہے جلدی کرنا چاہے میرے بھائیوں یہ تین باتیں ہیں آپ سب کے سامنے یہ ایک یاد دھیانی ہے سب سے پہلے میرے لئے ہم سب کے لئے ہمارے بچوں کے لئے بڑوں کے لئے نوجوانوں کے لئے کہ ہم سب اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزاریں گے تو فائدہ کس کا ہے فائدہ اگر آپ نیک بن کے زندگی گزاریں گے تو پڑوسی کا فائدہ ہے آپ کا فائدہ ہے ہاں بیٹا کس کا فائدہ ہے آپ کا ہے ہاں آپ کا خود کا فائدہ ہے ییس اگر نیک زندگی گزاریں گے تو کس کا فائدہ ہے کس کا فائدہ ہے کس کا فائدہ ہے بتاؤ خود کا فائدہ ہے اور آپ کا فائدہ ہے اور میں کہتا ہوں بڑوں سے کہتا ہوں آپ کے اگلی پیڈی کا بھی فائدہ ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے نا یہ نیکس پیڑی جو ہوتی ہے نا بڑوں کو فالو کرتی ہے بڑوں کو فالو کرتی ہے اچھی چیزوں میں بھی فالو کرتی ہے بری چیزوں میں بھی فالو کرتی ہے ان کا بھی فائدہ ہے تو میری بھائیوں اپنے آپ کو بھی بچاؤ اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آنکھ سے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق دیں ہم سب کو استقامت کے ساتھ دین کے جمجانے کی توفیق دیں آمین وآخر الدوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ اچھا آج یہاں بہت اچھی بات ہمائے بھائی نے کیا ہے ماشاءاللہ جو دو بچےوں کو چوکلٹ نہ بتا رہا تھا امیجنری انہوں نے سیلیکٹ بھی کیے تھے کوئی کو چوکلٹ ملنی ضرور چاہیے نا کھلے وہ دوستوں کی نوٹ نہیں ملی لیکن ریال چوکلٹ کو ملنی چاہیے امیجنری سے اللہ نے ریال دے جی دیکھو الحمدللہ لیکن لیکن